ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنانے کے تعلق سے کہ کیا گھر میں فریشتے نہیں آتے اگر خواتین جو ہے بال کھول کے گھر میں رہتی ہیں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر عورت سر پہ دپٹا نہ ہوڑے تو فریشتے نہیں آتے اور اسی کی طرح جو ہے ایک سوال ملتا جلتا اور بھی ہے عرفانہ کی طرف سے ان کا سوال یہ ہے کہ عورت درود وغیرہ جو ہے وہ بال کھلے یعنی بال چھپانے کہ درود پاک پڑھنے میں لازم ہے سر پہ دپٹا اورنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے کہ اسے درود پاک یا ذکر قبول نہیں ہوتا اگر سر کھلا ہو کہ اسی طرح آدھی آستین جو ہے وہ پہن کر یا عورت ذکر یا درود پڑھ سکتی ہے یا نہیں یعنی عورت کا گھر میں رہتے ہوئے بالوں کو ڈھکنا اور اس کے اندر درود اور ذکر پڑھنے کے بارے میں کہ اس میں فریشتے نہیں آتے گھر کے اندر یا پھر یہ کہ وہ ذکر جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا تو لوگوں کے اندر یہ جو ہے وہ غلط فہمی ہے عورت کو گھر کے اندر رہتے ہوئے جبکہ کسی کے آنے جانے کا کوئی ایسا غمان نہ ہو تو اس طرح سے یہ اپنے کمرے میں رہتے ہوئے سر کے اوپر دپٹہ اوڑنا یا جسم پر بھی دپٹہ اوڑنا یہ ضروری نہیں ہے اور اچھا ہے تو وہ بغیر دپٹے کے گھر کے اندر رہ سکتی ہے جبکہ کسی اور کے نظر پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو مگر گھر کے اندر دوسری خواتین بھی ہوں تو بھی بہتر ہے کہ دپٹہ اوڑا جائے یعنی عدب و لحاظ کے اعتبار سے کیونکہ دوسری جو بچیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر تو اس میں بھی جو ہے نا آزہ دکھنے سے جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کا جو ہے اظہار ہوتا ہے تو اس میں اوڑا جائے اور اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں نہ سمجھ ہیں بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں اور یا پھر گھر کے اندر جو ہے شوہر ہے یا پھر تنہا عورت ہے ایف لال دن میں گھر میں کوئی نہیں رہتا سب لوگ چلے جاتے ہیں تو اسی صورت کے اندر اگر عورت سر پہ دپٹہ نہ اوڑے یا جسم پر بھی دپٹہ نہ رکھے تو اس میں بھی کوئی گناہ والی صورت نہیں ہے اور یہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے اگر اپنے لئے سہولیت اور آسانی سمجھتی ہے دپٹے میں الجھن ہوتی ہے کام کرتے ہوئے تو اس کو ہٹا سکتی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں اسی طریقے سے بغیر سر ڈھکے جو ہے درود پاک پڑھنا جیسے گھر میں دوسرے کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا ایم پی تھری وغیرہ کے اندر موبائل کے اندر بیانات قرآن پاک یا پھر نات پاک سننا تو اس کے لئے بھی سر پہ دپٹہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے لوگ اسی طریقے سے جو ہے یہ سب چیزیں سن سکتے ہیں وطالعہ کا ورد کرنا نام کا تو اس میں بھی کوئی کراہت یا گناہ والی کوئی صورت نہیں ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنی آسانی کے تحت اور نماز کے اندر بس اسیس کا خیال رکھا جائے گا کہ جو آستین ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے باگی گھر کے اندر پہننے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ بے پردے کی کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ایسی بھی کوئی بات سنی نہیں گئی کہ عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو ترحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ محض ہو سکتا ہے عورت کو سر پہ دوپٹہ رکھوانے کی وجہ سے حکایت گھر دی گئی ہو کیونکہ اس کے بارے میں یہ جانکاری نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ہوئے کہ اگر فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے اگر اس طریقے کا معاملہ ہوگا عورت کے ساتھ جبکہ یہ کوئی گناہ والی صورت نہیں ہے تو اور اچھا ہے تو اپنی آسانی کے لیے بغیر سر پہ دوپٹہ یہ بغیر جسم پہ دوپٹہ لیے بھی گھوم سکتی ہے رہ سکتی ہے کام کچھ کر سکتی ہے درود ذکر وغیرہ یہ سب معاملات جو ہے وہ کر سکتی ہے اس میں کوئی گناہ والی کوئی صورت نہیں ہے اور اس کا درود اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا ذکر کرنا یہ سب چیزیں جو ہے وہ قبول بھی ہوں گی سر پہ دوپٹہ نہ ہونا یہ قبولیت میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتا